موسیقی اسلام علیکم افاق فرقی آپ سے مخاطبون پروگرام میں موضوع یقینا شوکت ترین ایڈیو لیک تیمود جھگڑا محسن لغاری علتہ حسین کی اپیل سندھ ہائی کورٹ میں اور سیلا بے بلا کہنا چاہیے پہ کچھ دیر بات کر لیں گے کوشش کریں گے کہ سیلیبریٹ کر کے ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیں دیکھیں شوکت ترین کی جو آئیڈیو ہے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ شوکت ترین اسٹیبلشمنٹ کے مستند جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہیں اتنے بڑے لوگ پاکستان جیسے ملکوں میں جو سیکیورٹی سٹیٹ ہوں جو اتنے دولت مند ہو گئے ہوں وہ سٹیٹ کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور بن سکتے اور موو کر سکتے یہاں میں پہلے یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ آئیڈیو لیک جو حکومت نے لیک کی ہے آئی بی اے سے لے کر نہیں کرنی چاہیی تھی بعض اوقات ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا نقصان تو کرتے کرتے ہیں اپنا گھر بھی گرا رہے ہوتے ہیں تو شہباز حکومت نے یہ حرکت کر کے دنیا میں پہلے اپنا تماشا لگایا یہ بتانی کچھ کی نہ ہوئی کتنے مچور ہیں کہ یہ ریاست کی قیمت کے اوپر بھی اپنی سیاتھت کو چمکانا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی وہی کام کیا کہ ریاست کے انٹرسٹ کو چھوڑ کر اپنا انٹرسٹ رواج کرنے کی کوشش کی اپنے مخالف سیاسی مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری ریاست کو نقصان پہنچایا تماشا ہے روز ایک تماشا لگتا ہے اور حیران کون تماشا لگتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کی سیکریٹس ڈسکشن کنورسیشن ایچ ادر لوگوں کی آپ جانے وہ صحیح کہا تیمو جھگڑا نے کہ اگر اس طرح ہی آڈیو لیک کرنی ہے تو پھر یہ تیع کر دیں کہ جو بھی سرکاری تنخواہ لیتا ہے وہ سب کی کنورسیشن کی جائے گی وہ ٹیپ ہوگی اور جب چاہیں گے استعمال کر لیں گے جو شوقت ترین نے کہا وہ بھی بہت حیران کون ہے یقین کریں نائنٹین سیونٹی ون سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں قدرتی مقافات عمل جسے کہتے ہیں کہ جب وہ بنگال میں سلاب آیا کرتے تھے سابقہ مشرقی پاکستان میں تو ایک وقت آیا کہ یہاں لوگ کہتے تھے جو تاریخ بتاتی ہیں کہ اوہ یار وہاں تو روز آتا ہے اور یہ لوگ تو مرتے رہتے ہیں ان کا کیا ہے ننگے بھوکے اب جو فٹیج آ رہی ہیں نا اگر آپ نے میرے بچپن کی بات ہے اگر آپ نے وہ فٹیج دیکھی ہوں جو بنگال سے اس وقت کے آیا کرتی تھیں ایسے ہی مدقوق چھیرے پریشان بے گھر بے یاروں مددگار مدد کو پکارتے ہوئے لوگ اور جو ہماری انجوئے اس کے آنے جانی ہیں میں ابھی سننا تھا کہ جو ویلاغر ہیں نا چھوٹے موٹے جو ہر بات پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا وہ بھی مدد کے لیے نکل پڑے ہیں پوری دنیا سے چندہ جمع کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ دھندا ہے اب یہ یہ جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں پہلے غور کریں ان باتوں پر ہم سب انوال میں ہم سب ایک جیسے ہیں کتنی بار بتایا کہ دیکھیں یہ کی ڈی اے میں ال ڈی اے میں فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں یا زندگی یہ کسی بھی شعبے میں جہاں کرپشن ہے بیمانی ہے چوری ہے اور جھوٹ ہے بے حصی ہے بے شرمی ہے کون لوگ ہیں ہمیں لوگ ہیں نا ہمارے بہن بھائی ہیں میں خود اگر نہیں ہوں تو میرے بہن بھائی وہیں رہتے ہیں نا سب سب شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں آگے رہتے ہیں اور انسان ایسے ہی ہوتے ہیں اگر ریاست منظم نہ ہو وہاں قانون کی بالا دستی نہ ہو انصاف مہیہ نہ کیا جاتا ہو بھروقت اور میرٹ نہ ہو تو معاشر ایسے ہی بے ترتیب ہو جاتا ہے جیسے خاندان بے ترتیب ہو جاتے ہیں کہ اگر باپ لا پروہ ہو اور ماں بھی سمجھدار نہ ہو اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ باپ برے نکل جاتے ہیں تو ماں بچوں کے جیسے کہتے ہیں نا بچپن سے سنتے ہیں کہ مرگی کے انڈو کی طرح وہ سمال کے رکھتی ہے یہاں کوئی نہیں تھا میڈیا ہے وہ بھی مرزب ایک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بغاوت کر دی تیب شوکتری نے تیمو جھگڑا نے اور محسن لغاری نے اور یہ ریاست ختم ہونے جا رہی ہے بس اب کچھ نہیں بچا اور یہاں تو اللہ کا نام رہ گیا ہے وہ بھی میٹ رہا ہے دوسرے ٹیلویجن پہ جائیں تو صاف لگتا ہے کہ جی حکومت نے بڑی زیادتی کی کی کیونکہ دونوں طرح سے زیادتیاں ہو رہی ہیں دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اس ریاست کو نیچہ دکھا رہے ہیں جس کا نام بہت پورا ہوگا اگر سیاسی ورکر اول تو ورکر کہاں ہیں ہماریٹی ہیں نا ہم سارے کسی کی مقالپت میں ہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کے لیے جان دے رہے ہیں کسی کی جان لینا چاہتے ہیں اگر ہم نے شعور کا مظاہرہ نہ کیا تو آپ یقین کریں یہ ریاستہ تب بہت خطرے میں ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس طرح کی گفتگو کے آخری دن ہو پیسے لے مجھے نہیں پتا کہ آج آئی ایم ایف پیسے دے گا کہ نہیں دے گا ہاں کرے گا کہ نہیں کرے گا خاصا آپ انٹرنیشنل ٹیلی تھان کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں کر رہے ہیں میں نے کسی پاکستانی ٹیلویئن پر تو نہیں دیکھا کہ یہ انٹرنیشنل پوری دنیا سے مجھے امید ہے کہ جو خاصا آپ کی پاپولیٹی ہے جو مقبولیت ہے کہ مثلا دو سو ملین ڈالر تو جمع کریں گے اتنے تو انہیں کرنے چاہیے نا اور اور سیز پاکستانی جو پاکستان کے خاصا آپ کے لیے پاکستان کا پاسپورٹ بھی جلا رہے ہیں جان بھی دینے کو تیار ہیں امریکہ سے بھی لڑنے کو امریکہ میں رہ کے تیار ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پیسہ جمع کرتے ہیں اور کیا علانات ہوتے ہیں وہ کیسے خرچ کیا جائے گا ڈر یہ ہے میں کیا اظہار کروں بارال جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست کے نقصان میں ہو رہا ہے اور ریاست کی قیمت پر ہو رہا ہے اور یہ ساری پارٹیاں ایک جیسی نظر آتی ہے جو ہمیشہ سے کہا جا رہا ہے مختصرا یہ بتا دوں کہ دیکھیں اب جگہ جگہ سے مختلف کوریڈور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب ایکسنکشن لے رہے اور آرمی میں اس پہ کوئی ریزنمنٹ نہیں ہے جیسے کہا جاتا تھا کہ جی بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اگر ایسی کوئی کوشش کی کہ فوج انٹیکٹ ہے ابھی تک تو اور اور یہ جو آپ کے ملک میں اس سٹویشن ہے اس کو ڈیل بھی وہی کر رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں باقی تو ادارے تقریباً نہ کر رہی ہو چکے نا یہ تو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں خبریں آپ سن رہے ہوں گے کہ سرکاری اہلکار مال چھین چھین کے بھاگ رہے ہیں ایک عجیب حشر کا سسمہ ہے تو دیکھ رہا یہ ہے کہ ایکسنکشن کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جمہوریت تو یہاں نہیں ہے ایسے چل سکتی جب تک بنیادی جمہوری جو اسٹرکچر ہے وہ نہیں آتا پارٹیوں میں شعور نہیں آتا لوگوں میں اور ایک ایڈوکیشنل ڈیموکریسی کا ایک ایڈوکیشنل ورک ہے وہ نہیں ہوتا ہم آدمی تک اس کے فوائد نقطانات اس کے آل آسپیکٹ پر گفتو نہیں کی جاتی میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ جمہوریت پاکستان میں ورک آؤٹ کر سکتی ہے میرا کوئی دوست ہے جو ہمیشہ سے کہتے تھے نہیں آفاق صاحب پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پاکستان صدر رہا ہے اور ابھی آپ نے ایک دو پرگراموں بھی دیکھا ہوگا جو کروائے گئے ہیں جو باقاعدہ کہنا چاہیے کہ جی ریکویسٹڈ لگتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں پاکستان جب ہی آگے بڑھے گا جب ریاست آگے بڑھے گی ریاست سے مراد میری ہے کہ ریاستی ادارے آگے بڑھیں گے ان میں ڈسپلن آئے گا قانون ہوگا انصاف ہوگا میریٹ ہوگا جب تک اپنوں اپنوں کی دھول لگی ہوئی ہے ریاستی سطح پر یا ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ آتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں نا پنجاب اس وقت کیا ہو رہا ہے تلق تقرولیاں توادلے مال چھینہ جھپٹی اور کون کر رہا ہے جو پاک ہیں جو صاف ہیں جو چور چور پکارتے ہیں کتنی بار کا ہے کہ دکھ یہ ہے کہ ان چوروں کی کوک سے ایک لٹیرہ پیدا ہو گیا اور لوگ سر دھن رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے تیہی کر لیا ہے کہ ڈوب ڈوب کے ہی پار جانا ہے تو ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھ لیں حالات بہت نالک ہیں اتنے نالک ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم سے لوگ پچھ سال پہلے تیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا قابل اجملی کا شیر ہے کہ وقت کرتا ہے پروریش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اگر پچھس سال پہلے ہم یہ کہتے تھے اور ہم سے سیکڑوں داروں لوگ کہ دیکھیں سسٹم ٹوٹ رہا ہے ڈسپلن ختم ہو رہا ہے ڈسپلن جو تھا ہی نہیں بیسک سے نہیں تھا وہ اگر مکمل ختم ہو جاتا ہے کہیں پہلے شرم حیاتی بدداری تھی لحاظ تھا کہیں انسانی رویے ہماری جو پرانی سماجی اخلاقی اقدار تھی وہ موجود تھیں سب ختم ہو چکی ہے اب ہر آدمی اپنے بچاؤ کے لیے کام کر رہا ہے کہ میں سیف رہوں میرے بچے سیف رہے پھر شاید ہو سکتا ہے وہ اپنے محلے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں مگر ایسا نظر نہیں آتا اب آتے ہیں جی کہ الطا حسین صاحب کی اپیل گئی ہے سیدھائی کورٹ میں کہ ان کی بھی تقریر تحریر اور بولنے پر پابندی ختم کی جائے لکھنے پہ بولنے پہ اور ادارے رائے کے حوالے سے کہ نواز شیف صاحب کو اجازت مل گئی وہ بھی اب لائیو آ رہے ہیں خان صاحب کی سپریم لاہو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ رہی ہے کہ جی آپ ان کی لائیو کا بھی پابندی نہیں لگا سکتے اچھا پھر یہاں پہ یہ بھی ہلکا سے ذکر کر دوں کہ خان صاحب کا جہلم میں جلسہ کس بری طریقے سے نہ کام ہوا آپ لوگ انہیں ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ خان صاحب اکیلے لیت پہ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں سہلاب آئے پانی آئے توفان آئے آگ برسے میرے جلسے ہوں گے میں انقلاب جہاد غلامی خداری سب مکٹر بنا کے جو بیچ رہے تھے تو لوگوں نے اسے ریفیوس کر دیا جہلم سے اب اندازہ ہوا خان صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور جس طرح وہ کھڑے ہو رہے میں بار بار اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو برحال التاب سین صاحب جی بڑی یہ بنا کر بتا جا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اتنی اجازت بھی مل گئی کہ وہ اپیل تک کر سکے ہاں واقعی بڑی خبر ہے کہ ابھی تک تو یہ ہو رہا تھا کہ التاف کا اگر کوئی نعرہ بھی لگائے بات بھی کرے اب مظلوموں کا ساتھ یہ التاف سین کہہ دے تو رہنجر اٹھا کر لے جائے تو یہ حقیناً کوئی بازی پلٹ رہی ہے اور اسٹیٹ کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے ذہن میں رکھیں یہ سب اسٹو جائے التاف سین کو بنایا گیا تھا ان کا تو میں گواہ ہوں کہ وہ کیسے بنایا گیا کراچی میں ظلم کو بڑھا کر سانے علیگر جیسے واقعات کر کے جیسے آج عمران خان صاحب کے ساتھ جاتی ہو رہی نا دہشت گردی کا مقدمہ بے مقصد بنانا اور اسی طریقے سے یہ ویڈیو آڈیو لیک کرنا اور جھوٹے الزامات لگانا فارن فرنڈنگ کیسے میں سزا ہو سکتی ہے مگر جو آپ دوسرے آسپیکٹ میں کیسے بنایا جا رہے ہیں اسے بھی کمزور کیا جا رہا ہے خان صاحب کی غلطیاں اس میں چھپ جائیں گی ایسے ہی التاف سین اچھے ذہن میں رکھیں میں اسے لیڈر نہیں مانتا جو بھگوڑا ہو لیڈر اپنے لوگوں کے درمیان لیتا ہے خمینی کی مثال جو دیتے ہیں اس کو پڑھ لیں اس تحریک کو کہ خمینی کا رول کیا تھا اور خمینی کس حد تک انوال تھے جیسے ان کے ذہن میں نا کہ خمینی کی طرح یہ بھی آئیں گے انقلاب لے کر آئیں گے اجا اپنے موشے ان کے کل رات ان کے ایک بہتی قریبی دوست کا کون آئے وہ تھا التاف صاحب کے جو بہت پرانے ساتھی ہیں تو میں نے کہا آئے اگر آ رہے ہیں تو انہی کی مرضی سے آ رہے ہیں کہ نا ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں آ سکتا تو پھر یہ جو اتنے عرصے آپ بکواس کرتے رہے گالیاں دیتے رہے نام لے لے کر اگر اب یہ باتیں آپ مینل میں بھی کر سکتے تھے عمران خان بھی کر رہے ہیں نواز شیف بھی کرتے رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں میں کہہ جس طرح آپ نے کیا گوئیوں کے سٹائل میں میں تو کہوں گا بڑی مازد کے ساتھ میراسیوں کی طرح شرم آتی ہے اردو تحذیب پر اور کیا دیا آپ نے تیس سال میں کوئی ایک بتا دیں کہ آپ نے اردو بولنے والوں کو دیا ہو یا آپ وہ جو آبادی کا بڑھتا فلو ہے دوسرے ملکے دوسرے سوں سے وہ رکا ہو یا وہ اس بس ڈرائیور کو اور کنڈیکٹر کو لگام ڈالی ہو جس کی بنیاد پر آپ آئے تھے جو نعرے میں وہاں تک نہیں جاؤں گا بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ کے ہنڈا ففٹی سے ہنڈا ایک اور تک کا جو خوری سفر ہے اس میں کراچی نے سفر کیا وہ مخصوص آبادیوں میں لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا کہ ان کا تھوڑا سے قصر ہے اور پھر معطرم اتنے ذہنی بیمار ہیں جو ہر جگہ سے پہلے تم نہیں مانتے تھے پہلے تو ان کے لوگ نہیں مانتے تھے اب سب مانتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن بھی جا چکے اچھا ان کے ویڈیو دیکھیں کھانے پکا رہے ہیں گانے گا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں تو ڈیر دو منٹ تک سلام ہی کیے چلے جا رہے ہیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہی نہیں یہ نا سائک آرٹسٹ اور اس کے انڈر کچھ عرصے رہنا بھی چاہیے پھر جب لیڈا یہاں تک پہنچ جاتا ہے نا تو اسے باپ بنا کے ٹرائٹ پر بٹھا دیتے ہیں مگر جب یہ وہ کہ باپ بیٹھے گا بھی نہیں اور وہ ضبردستی کرے گا اور نیچے والے بچے اس خطے میں تو شخصیت پوجی جاتی ہے نا کہ آج عمران خان جو غلط کر رہے ہیں انہیں کوئی ان کے نیچے بولنے والا نہیں حضور آپ یہ غلط کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اگر خار صاحب کو یہ شاہ محمود قریشی یہ ہمارے کیا کہوں میں میں نام نہیں لینے چاہتا بارا جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ یہ کھڑا ہو جائے ہیں کہ خار صاحب یہ پالٹکس ہے اس میں ذاتیات نہیں آتی اس میں اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے بھاگ نہیں جانا ہوتا ہے تو علطاء حسین اب کر آج اول تو دیکھیں انہیں بیس سال تیس سال ہو گئے نا گئے ہوئے پورے کم اس کم پندرہ سال پہلے لوٹ آنا چاہیے تھا منیمم اب آ کے اگر آ بھی جائے وہ تو آئیں گے نہیں اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ آگے تو وہ پریویل کریں گے لوگ تو علطاء حسین علطاء حسین علطاء حسین نہیں ہے نا اور جب وہ مذاکرات کر کے ہی آ رہے ہیں تو وہ دیکھا سکتے تو پھر حوام کو چاہیے کہ وہ ریاست سے مذاکرات کرے کہ ہمارے لڑکے چھوڑو جو مار دیئے وہ تو مار دیئے نا ڈیر سو میں سے کیا پانچ دس کئی اندر ہوں گے باقی تو مار دیئے ہوں گے ہمارے آفیسز کھولو اور کیا اتنے بڑے سیٹ اپ کو خالد مقبول سے لے کر نیچے تک جائیے کیا آپ انہیں سب کو بھگا دیں گے جن کے خلاف آپ وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اور آپ ایک نئی پارٹی کھڑی کر دیں گے اب دوبارہ سے اور وہ کوئی بہت بڑے تیر مار لے گی نہیں میرا نہیں خیال ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سکتا ہے کہ ریاست میں اب یہ سوچاؤ کہ بھئی جب ایک بول رہا ہے سب کچھ کہہ رہا ہے تو لیٹ ہم اگین کہ اسے سمجھایا ہو گیا کہ اب تو گالی نہ دینا اور جب وہ بات چیت کر کے آ رہا ہے مذاکرات کر کے آ رہا ہے تو وہ کیا بولے گا بل ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ پالیٹیشن پاکستان کے اب آپ کو کچھ نہیں لے سکتے دو ہزار ارب روپے سے زیادہ کا نقصان تو اس حلاب میں ہو گیا ہے انٹرنیشنل کمیٹی کیا جے گی اور جس طرح ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ سب کھا جائیں گے پچاس سال کا ورک ہے منیمم انفرسٹرکچر دوبارہ اس جتنا ہی واپس لانے میں ترقی کے خواب تو بھول جائیں آج کہیں مرغی سات سو روپے کلو تھی تو کہیں آٹھ سو روپے تھی ٹیمائٹر دو سو روپے تھا تو کوئی ڈائیزو روپے تھا سوچ کے خوف آتا ہے کہ ایک عام گھر کو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کمشنم پچازو روپے چاہیے چھوڑ دیں بجلی پانی رینک اسکول بچے کپڑے زندگی کے اور معاملات سب بھول دیں آپ تصبر کریں اس کو دماغ میں لائیں کہ لوگ زندہ کیسے ہیں اور وہاں کیا غدربوت پڑ سکتا ہے آج کے لیے اتنا مہت ہے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفت ہوگی اللہ پیش